کھنجر بدل دیا کبھی سینہ بدل دیا پھر دیکھئے کہ لوگوں نے مدہ بدل دیا ان لوگوں نے اور بدلا نہیں آج بھی عوام کا نصیب دعویٰ بدل گیا کبھی وعدہ بدل دیا جی ہاں نمشکار سلام نیوز کلک کے اس خاص کارکرم چناؤ چکر میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے کرناٹک کی لڑائی آخری دور میں پہنچ گئی ہے آٹھ مائی کی شام کو چناؤ پرچار ختم ہو جائے گا اور پھر دس مائی کو ووٹ پڑھیں گے اس بیچ سیاست نے بہت زور پکڑ لیا ہے اور سیاسی اور زمینی مددوں میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دے رہا ہے تب ہی ہم نے وہ شیر پڑھا پھر دیکھئے کہ لوگوں نے مدہ بدل دیا تو شروع کرتے ہیں چناؤ چکر ہم نے کہا کہ سیاسی اور زمینی مددوں میں بہت فرق نظر آ رہا ہے یعنی جنتہ کی سمسیہ کچھ اور ہے اور راجنیتہ کچھ اور بات کر رہے ہیں خاص کر ستہ رون بھارتی ہے جنتہ پارٹی اس کے ایجنڈے سے جنتہ کے واسطویک مددے گائب ہیں اور وہ کچھ کالپنک مددوں کے سہارے دھرم اور نفرت کی راجنیتی کھل کر کر رہے ہیں مکھے ویپکشی پارٹی کاؤنگریس جب بھرستہ چار اور بیروزگاری کے مددے اٹھا رہی ہے بی جے پی پر حملہ کر رہی ہے تو اس کے جواب میں بی جے پی کے شچار پرچارک اور پردھان منتری ناریندر موڈی اپنی سرکار کا ریپورٹ کارٹ پیش کرنے کی بجائے ایک فلم اور بجرنگ بلی کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں جی ہاں کشمیر فائلز کی ترچ پر بنی پرپیگنڈا فلم دا کیرال اسٹوری کے کہانی کو دیش کے پردھان منتری ایک کھولاسے کی طرح پیش کر رہے ہیں اسی طرح انہوں نے کشمیر فائلز کا پرچار کیا تھا یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ پردھان منتری جو ایک وقتی نہیں بلکہ ایک سنسطان ہیں سنسطہ ہیں دیش کے پرمک ہیں انہیں اپنے ہی دیش کے دو پرمک راجیا کشمیر اور کیرال کی سچائی کے بارے میں کومیرشیل اور پرپیگنڈا آدھارت فلموں سے پتا چل رہا ہے جبکہ انہیں پردھان منتری بنے نو سال ہو گئے ہیں تو آج ہم بات کریں گے اسی سیاسی کلابازی اور زمینی مددوں کی ہمارے ساتھ ہیں تین خاص مہمان کرناٹک کی راجدھانی بینگلورو اس دیت نیوز پورٹر دا نیوز منٹ کی ورشت پترکار ایڈیٹوریل ہیڈ ریپورٹنگ پوجہ پرسندہ نیوز کلک سے جڑی ورشت پترکار ساتھی بھاشا سنگھ جو اس سمیں کرناٹک کے دورے پر ہیں اور ساتھ ہی سرکاری آنکھڑو اور وائرل سندیشوں کی پرطال کرنے والے ستنت پتکار گوہ سے راج کمار جی ہم ان تینوں سے باری باری بات کریں گے اور کرناٹک چناؤ کے آخری دور کی نبز ٹٹو لیں گے اجا جی نیوز کلک میں آپ کا بہت سواگت ہے چناؤ کے انتیم دور میں آپ نے ہمارے لیے سمیں نکالا آپ لگاتار اس چناؤ کو دیکھ رہی ہیں کرناٹک سے بنی ہوئی ہیں تو میں یہی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کرناٹک کا چناؤ اب جب انتیم دور میں پرچار پہنچ گیا ہے کہاں کھڑا ہے کس طرف جا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ last two days شنیوار اور کل رویوار کو بھی موڈی جی کرناٹکہ میں ہے لگاتار وہ روڈ شو کر رہے ہیں آج ان فیکٹ تھوڑی دیر پہلے میں نے بانگلورٹ ساؤڈ دکشن میں ان کا روڈ شو دیکھا بی جی پی کا یہی امید ہے کہ last leg of campaigning جو چل رہا ہے وہاں پہ موڈی جی کا جو میجک ہے وہ کام آ جائے کیونکہ یہاں لوکل ستلیہ مدہ دیکھیں گے آپ تو کرپشن بہت زیادہ ہے بومائی سرکار کے خلاف کافی سارے آروپ کانگریس نے کیا ہے آج سوبہ بھی آپ کوئی بھی اکھبار دیکھیں گے تو وہاں پہ صرف کانگریس کا جو ایڈویٹیزمنٹ ہے فرنٹ پیچ پہ یہی ہے کہ پچھلے چار سالوں میں صرف کمیونیلائزیشن ہوا ہے اور بریشتہ چار ہوا ہے تو بی جی پی کا یہ امیر ہے کہ لوگ موڈی کے جو میجک ہے اس میں یہ سب جو باکی کے مدے ہیں وہ بھول کے بی جی پی کو ووٹ کریں ایک حد تک بانگلور میں شاید یہ ممکن ہوگا کیونکہ جب میں نے لوگوں سے بات کیا انہوں نے بولا ہمیں ہاں پہ تکلیف ہوئی ہے ہم کو لوکل انفرہ سٹکچر کی بھی اگر آپ بات کرو گے روڈز کی بات کریں گے یا فلڈز کی جو پرابلم سے وہ سب ہے پر ان سے ان کا یہ مانا ہے کہ ڈبل انجن جو سرکار کی بات کرتے رہتے ہیں بی جی پی والے اس سے کچھ فائدہ ہوگا بانگلور جیسے شہر کے لیے تو بانگلور کے ایک دس پندرہ کانسٹوئنسی میں شاید یہ موڈی ماجک جو ہے وہ کام آئے گا پر اگر آپ بانگلور سے باہر نکلو گے تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ جو مدے کانگریس نے اٹھایا ہے براشتہ چار کا جیسے میں نے بولا آپ کو اور جو ان کا جو ٹکٹ سیلیکشن ہے بی جی پی کا اس میں بھی تھوڑا گڑبر ہو گیا ہے اس بات تو وہ سب زیادہ امپورٹنس دیا ہے بانگلور سے باہر دیکھنا پڑے گا کہ کمیونیلائزیشن کتنا کام آئے گا اس بات یہ بڑی مطلب یہ چناؤ کے لیے ان کے لیے اچھی بات ہو سکتی ہے لیکن دیش کے لیے یہ بڑا مشکل سمیہ ہوگا پھر اگر یہ سب چیزیں کام کرتی ہیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ بی جی پی کا پورا پرچار شفٹ ہو گیا ہے چاہے وہ بجرنگ بلی کا نام لے رہے ہوں یا آپ کیرل فائل کی کیرل ریل کی بات کر رہے ہوں یہ سادھار پر پورا ہو رہا ہے لیکن جنتہ کی نبز اس کی پلس کیا ہے دراصل وہ کیا سوچ رہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ بینگلور کے علاوہ جنتہ کیا سوچ رہی ہے اپنے مددوں کے بارے میں اس کے لئے جواب مانگ رہی ہے دیکھیں یہ جو بجرنگ بلی کا جو مدہ اٹھایا ہے بی جی پی نے وہ شاید زیادہ کام نہیں آگا یہ میں اسی لئے بول رہی کیونکہ جو پروٹیسٹ بی جی پی نے ارگنائز کیا تھا ایکویٹ کرتے ہوئے فالس ایکویلنس انہوں نے نکالا تھا بجرنگ دل بجرنگ بلی دونوں کو ایک کرنے کی جو کوشش تھی بی جی پی کی وہ ہمیں آن گراؤنڈ زیادہ نہیں دکھائی دے رہے کیونکہ وہ جو مندیروں میں انہوں نے پروٹیسٹ آرگنائز کیا تھا ہنوان چالیسہ چاند کرنے کا وہاں پہ بی ایچ پی بجرنگ دل اور بی جی پی نیتاوں کو چھوڑ کے جنرل پبلک کی اگر ہم بات کریں زیادہ لوگ دکھائی نہیں دے رہے تھے تو یہ شاید زیادہ بڑا مددہ نہیں ہوگا اسی لئے بی جی پی نے ابھی اس کو باجو میں رکھ دیا ہے پر سچ یہ ہے کہ کوسٹل کرناطکہ کو جتنا پولاریز کر سکتے تھے وہ کر دیا ہے اس سے زیادہ کیا امید ہو سکتی ہے ہمیں نہیں پتا ہے جس طرح سے وہ ہے جی ڈی ایس بھی ایک وہاں پلئیر ہے جی ڈی ایس کا کیا سین ہے جی ڈی ایس کے جو سٹار کیمپینرز دو ہی لوگ ہیں ایک ہے فارمیر پرائی مینسٹر ایچ ڈی دیوے کارڈا جی اور ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں کمار سوامی جی انہوں نے زیادہ تر ابھی تک اتر میں انہوں نے کیمپیننگ شروع کیا تھا ان کا دو تین سٹرانگ بھول ہے اولڈ مائسورو جو بھاگ ہے وہاں پہ ان کا بہت زیادہ سٹرانگ بھول ہے ابھی بھی وہاں دو چار دن پہلے وہاں پہ گئی تھی بی جی پی نے بہت کوشش کیا وہاں پہ ہندوتو ایک پشت دینے کی پر ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کام نہیں آرہا کیونکہ لوگ بھئی پرانے مدوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ایک سینٹیمنٹ ہے گراؤنڈ میں کہ جو فارماس کے جو ایسیوز ہیں اس پہ جی ڈی ایس نے سب سے زیادہ کام کیا ہے یہ ایک مانا ہے لوگوں کا ان کا جو کھورپ کمپیٹنس ہے وہ ہے فارمار ایسیوز وہ تھوڑا ابھی بھی مینٹین کر کے کر کے رکھا ہے آج کمار سوامی بینگلور میں کیمپین کر رہے ہیں تو ان کا جو ہے ٹارگیٹڈ کیمپیننگ رہتا ان کے جو سٹرونگ ہولڈز ہیں ان کو ریٹین کرنے کی کوشش ہے شاید ایک ان کا جتنا ٹوینٹی فائی تھٹی کا جو ایک لگاتار وہ جیت کے آئے ہیں اتنا مینٹین کر پائیں گے اس سے زیادہ جانے کی سمبابنا کم لگتی ہے اچھا مینشٹریم میڈیا کا تو ہم جانتے ہی ہیں کیا حال ہے لیکن وہاں کا لوکل میڈیا خاص طور سے کس طرح سے دیکھ رہا ہے چناؤ کو اور کیا ایک ہوا کا رکھ وہ بتا رہا ہے اس پار اگر آپ دیکھو گے تو زیادہ تر کنڈا میڈیا بھی آج کل بی جی پی کی ہی باشا بول رہی ہے پر پچھلے دو تین مہینوں میں وہ تھوڑا چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اگر انٹرویوز کی بھی اگر آپ بات کرو گے میں ایک چینل کی بات کروں گی پبلک ٹی وی اگر آپ دیکھو گے انٹرویوز دے ہی نہیں رہے لوکل چینل ہو سکتے یا ناشنل چینل ہو سکتے بہت کم انٹرویوز دے رہے جو سٹنگ چیپ منسٹر ہے تو تھوڑا ایک بیلنسٹ ویو دیکھ رہے ہم شاید اس کا یہی میننگ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی لگ رہا کہ لوگوں میں بہت زیادہ گصہ ہے تو اس کو ریفلیک کرنا ضروری ہے میڈیا میں بھی چلیے پھر دیکھتے ہیں اب دس تاریک اور پھر تیرہ تاریک کو ریزلٹ ہے آپ ہم سے جوڑی بہت بہت شکریہ بھاشا جی آپ ایک بار پھر کرنا ٹک کے دور پر ہیں چناؤ کا جائزہ لینے کے لیے اب بلکل چناؤ انتیم چرن میں ہے پرچار کیا رنگ دکھ رہا ہے اور میں یہ بھی پوچھوں گا یہ کی سوال میں کہ چناؤ کیسے بنیادی مدلوں سے شکشہ سواستہ پرچچا چار یہ سب مدلے تھے روزگار کے اس سے شفٹ ہو کر بجرنگ بلی اور ایک فلم تک پہنچ گیا ایک بات بہت ساف دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ کرناٹا کی زمین پر اگر آپ کھوڑا سا شہروں سے باہر جائیے تو یہاں پر مدلاتا کھل کر اپنی رائے رکھتے ہیں نشت طور پر بھارتی جن کا پارٹی نے بہت بڑے پیمانے پر ایک اپنا پرچار تنتر پہنچایا ہے نیچے تک اور ان کے پاس صرف اور صرف دو ہی مدلے ہیں وہ کھل کر بولتے ہیں کہ موڈی جی دیش کے لیے بہت کچھ کام کر رہے ہیں اور موڈی جی ہیں جو انڈر کرنٹ ہے وہ انٹی مسلمان ہے بہت بڑے پیمانے پر لیکن تمام چیزوں کے باوجود جو کرناٹاک میں اس سمیں بینگلور میں روڈ شو ہے موڈی جی کا جس طرح سے ہوا جس طرح سے اس کے اردگرد نارازگی بینگلور میں دکھائی دی اور زمین پر دکھائی دے رہی ہے کہ جو مدلے ہیں بنیادی طور پر یہ بات بہت صاف نظر آ رہی ہے لوگوں کے بیان سے کہ عام آدمی کا اور خاص ہو سے شرمجیوی کرناٹاک کی جنتہ کا جیون بہت مشکل ہوا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ کرناٹاک میں بھاشپا کو صرف دو چیزوں کا سہارہ ہے اور ہم نے دیکھا کہ بجرنگ بلی کا جب مدہ جیدہ کام نہیں کیا کہ کیرل فائلز کے مدے پر موڈی جی اترے لیکن زمین پر اس کا بہت اثر اور اس کی بہت چاپ نہیں ہے زمین پہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر جس طرح سے ڈبل انجن کی سرکار کا جو وعدہ تھا پانچ سال بہت مشکل والے ہیں کرپشن ایک ایسا مدہ ہے جس پر بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا بھی اگر جس گلی محلے میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت میں منڈیا میں ہوں یہ وہ کہلے گا بہت علاقہ ہے جی ڈی ایس کا پورا علاقہ رہا ہے یہاں پر بھی جو بنیادی سوال ہیں وہ یہی ہیں کہ آخر کیوں نہیں دیلیور ہوا اور اس کا کاؤنٹر صرف اور صرف یہی ہے کہ موڈی دیش کے لیے بہت اچھا کر رہے ہیں کشمیر میں بہت اچھا کیا یعنی کرناٹک کی زمین پہ کرناٹک کے سوالوں کا جواب بھارتی جنتہ پارٹی کے جو فٹ سولجرز ہیں ان کے پاس بھی نہیں تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ چناؤ اب کس طرف جائے گا دیکھیں ایک بات بہت صاف ہے کہ جس طرح سے جو شروعاتی اپیڈین پولز آ رہے تھے وہ میں نے پشلی بار بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا اس بات کو لے کر کہ اس سے بہت خوش ہونے کی ستتی ہے صرف ایک طرفہ ہو جائے آج ہم نے یہاں سے اپنا پروگرام شوٹ کیا وہاں پر خود بھارتی جنتہ پارٹی کی جو کاری کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ پندھرہ تاریخ کو دیکھئے گا جتنے لوگ ویروت میں بول رہے ہیں ہمیں پتا ہے ہم کیسے چناؤ جیتے ہیں یہ موڈی جی اور امیشا جی دیش اور دنیا کو دیکھا چکے ہیں ویروت جتنا بھی ہوتا رہے ہیں چناؤ میں ہم جیتے ہیں تو سنکیت بہت ساپ دکھائی دے رہے ہیں کہ فائٹ ہے اور ابھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کارناٹک کا چناؤ جیتنے کے لیے صرف اور صرف موڈی کی چہرے کی ایک امید ہے جو بھرپور پریوک کر رہے ہیں اور روڈ شوز کم سے کم کارناٹک کے لیے بہت پربھاوشالی تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں جب کانگریس کا جو پرچار ہے کچھ علاقوں میں بہت تگڑا ہے زمین پہ اتراؤہ دکھائی دے رہا ہے لیکن ابھی بھی جو آخری دو تین دن ہیں وہ بہت کرٹیکل بہت اہم رہنے والے ہیں کیونکہ یہاں پر اب کھل کر بات پیسے کی لیندین کی ہو رہی ہے پر ووٹر کتنا روپے جائے گا اس کے لئے کر باتچیت کوئی دبی چھپی نہیں ہے جس طرح سے ترپورا میں تھی اسی طرح سے یہاں پر ہے دو ہزار سے لے کر پانچ ہزار پرتی ووٹ کی بات ہو رہی ہے تو چناؤں میں جب تک ووٹ نہ پڑ جائے جب تک چیزیں ثابت نہ ہو جائیں لیکن مشکل بہت ہے اور ایک بات آج کا جو یعنی آج جب میں کہہ رہی ہوں کہ شنیوار اور رویوار دو دن کا جو پورا کیمپین ہے مودی جی کا بینگلور میں روڈ شو کا اسے لے کر جس طرح کی ناراضی ہے وہ ابھی میٹل کلاس کے بیتر دوسرے ڈھنکہ سنکیت دے رہی ہے لیکن ہندو تک پولرائزیشن زمین تک کیا ہے انڈر کرنٹ یہی ہے کہ فائنلی وہ مسلمانوں کو سبق سکھا دے رہے ہیں ان کو ان کی جگہ بتا دے رہے ہیں یہ ایک انڈر کرنٹ ہے جو تھوڑا دیر بعد کیمرہ آف ہونے آن ہونے میں لوگ بولتے ہیں اور شاید یہ کرنٹا کے لیے ایک نئی پری گھٹنا بھی ہے جی دیکھتے ہیں چلیے پھر دس کو ووٹ ہے اور تیرہ کو مد گھڑنا پھر پتا چلے گا کی اصل کیا ہوا اور کتنی کس کی رنیتی کام آئی آپ ہم سے جوڑی شکریہ راج کمار جی ہم نے آپ سے پہلے بھی بات کی الگ الگ اپسوڈ میں آپ نے کافی وہاں کے کرنٹک کی جو استثیتی ہے وہ ہمیں بتائی تو یہ ایک طرح سے اب چناؤ سے پہلے ووٹنگ سے پہلے یہ چناؤ چکر کا یہ ایک آخری اپسوڈ ہے ہم پھر بات کریں گے نتیجوں پر تو ابھی میں ایک بار یہ چاہتا ہوں کہ آپ کرنٹک اور دیش کی جنتہ کو یہ بتائیں کہ اس کی زمینی حقیقت کیا ہے جی ایک راجے کی پرگتی کے مانک ہوتے ہیں سوچکانک ہوتے ہیں پیرامیٹر ہوتے ہیں اس میں کرنٹک کہاں کھڑا ہے شکریہ مکول جی سب سے پہلے تو دیکھئے اگر ہم جو وکاس کے سودکانکوں کی بات کریں تو کچھ ایک شیطر ہیں جن میں ہمیں پرطال کرنی چاہیے جیسے شکشہ ہے سواشتہ ہے اور کسانوں کی کیا ستھیتی ہے مزدوروں کی کیا ستھیتی ہے اور کل ملاکے وہاں پہ جو محلاؤں کی کیا ستھیتی ہے بچوں کی کیا ستھیتی ہے ان کے پوزشن کی یہ کچھ ایک ایسے چیزیں ہیں جن کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے قانون ویوستہ قانون ویوستہ کرائم کی کیا ستھیتی ہے اس کے علاوہ ہی بہت ساری اور ضروری چیزیں ہیں جن پہ دیکھنا چاہیے اور لیکن یہ بنیادی سی بات ہے تو جب ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو میں سب سے پہلے قانون ویوستہ سے شروع کرتا ہوں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر ہم قانون ویوستہ کی بات کرتے ہیں تو جو پہلے دس راجے ہیں جن میں چاہے وہ محلاؤں کے ساتھ اپراد کے معاملے ہیں چاہے دلیتوں کے ساتھ اپراد کے معاملے ہیں چاہے وہ مرڈر کے ہیں چاہے وہ اور دوسرے جو اپراد ہیں اس میں دیکھتے ہیں تو کرناٹک پہلے دس راجیوں میں شمار ہوتا ہے اور ان میں سے جو خاص طور پہ جو بچوں کے ساتھ اپراد کے معاملے ہیں اس میں وہ ایک طرح سے ریکھانکت کرنے والی سنکھا کرناٹک کی ہے بچوں کے ساتھ اپراد کے معاملے میں دوسرا جو important ہے وہ ہے سائبر crime بینگلور کو سائیبر سٹی کہا جا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں سائیبر سٹی بڑا پرچار کر رہا ہی سمائے چناؤں کے دوران ہمارے پردھان منتری بھی اور پوری بھاج پا لیکن یہ نہیں بتاتے کہ وہ سائیبر کرائم سٹی بن چکا ہے آپ کو حیرانی ہوگی کہ پورے دیش میں جتنا بھی سائیبر کرائم ریجسٹر ہوتا ہے ان سی آر بھی پہ اس کا 75% اکیلے بینگلور سے ہوتا ہے دوسرا جو کسانوں کی ستھیتی ہے جو سب سے چنتہ جنگ ہے عام طور پر لوگوں کی چھوی ہے کہ جو کرناٹک ایک سمپن راجعہ ہے اور ایک وقصت راجعہ ہے اس چھوی کے پیچھے کی سچائی بلکل الگ ہے آپ کو حیرانی ہوگی کہ کرناٹک میں کسانوں کی آتمتہی معاملی میں وہ دوسرے نمبر پر ہے دیش میں جو پچھلے پانچ سال کا جو آکڑا ہے 2017 سے لے کے 2021 تک کرناٹک میں 6,095 کسانوں نے آتمتہ کیا اس کے علاوہ اب ایک بار موٹی سی نظر ڈالتے ہیں جو وہاں کے سواشتے کی ستھیتی ہے سواشتے کی ستھیتی جو ہمارے منسو کمانڈویے جو سواشتے منتری ہیں انہوں نے 7 فروری 2023 کو لکھت جواب میں راجعہ سبہ میں بتائی انہوں نے جو بتایا ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھاجپا کا دعویٰ تھا کہ ہر جلے میں میڈیکل کالیج بنے گا لیکن ہر جلہ میں میڈیکل ہسپیٹل ہر جلہ ہسپتال تک نہیں ہے پر کل بلا کے ساتھ سو اٹھائیس ڈاکٹروں کی ضرورت ہے جن میں سے صرف 461 پد جو ہیں وہ سینکشنڈ ہے اور ان میں سے بھی صرف 263 پر بھرتی کی گئی ہے تو یہ جو ہمارا بنیادی سواشتے کا جو گرامین ہے جو شہری ہے پی اچی سی اچی وہ بوری طرح سے جر جر عوستہ میں ہے ہم جلیل دی تھوڑا سا ایک جھلک دینا چاہ رہے ہیں جی 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 سارے جو پیرامیٹر سے جی 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 سی اچی سطر پر آپ دیکھیں 182 آنکھوں کے سرجن چاہیے لیکن صرف 14 پد سینکشنڈ ہے جن میں سے ماتر دو ہی بھرے گئے ہیں کرناٹک میں شکشا اور روزگار اس کے بارے میں مجھن شیپ نہ بتا دی دیکھیں میں شکشا کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں یہ شکشا کے سارے آنکھڑی جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ راجے سوا میں یا دوسری سرکاری ریپورٹ کے اندر یہ منشن ہے تو 57 پرتیشت جو شکشکوں کے پد ہیں وہ کھالی پڑے ہیں کرناٹک میں اور جو دیش میں سب سے زیادہ ہے بس ہم یہی بتانا چاہ رہے تھے ایک بار پھر کیونکہ ہم نے اس پر الگ الگ اپیسوڈ میں بات کی ہے کہ شکشا سواست ہے کانون ویوستہ کسان روزگار بس ایک دس سیکنڈ بیس سیکنڈ میں آپ کو چاہتے ہیں ایک اور ایک امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہا ہوں دیکھئے جو کرناٹک میں جو کل ملا کے محلاؤں کی ستھیتی ہیں ان کے سواستے کی ستھیتی ہیں تو وہاں پر اور جو چھوٹے بچوں کی ستھیتی ہیں 65 پرتیشت بچے جو ہیں 6 سے 5 سال کے وہ خون کی کمی کا شکار ہیں اور جو محلائے ہیں ان میں سے 47.8 پرتیشت یہ مالیجے تقریباً ہر دوسری محلہ جو ہے پندرہ سے 99 آئیوورک کی وہ خون کی کمی کی شکار ہے دس جلے ایک تہائی جلے جو ہیں کرناٹک کیوں بھیانک کو پوشنور گریبی سے جوج رہے ہیں جن میں وہاں کے مکھے منتری کا جو گرہ زلا ہاویری ہے وہ بھی شامل ہے ہاویری کا ذرمہ آپ کو ہم یہ کہیں بس راج کمار جی کیونکہ سمیہ کی کمی ہے آج کئی مہمان ہمارے ساتھ ہیں تو یعنی ان سب پیرامیٹر جو راج کے وکاس کے سوچکانک ہیں آرتک راج نتک ساماجک سبھی گڑمن ہیں سبھی میں کرناٹک کافی نیچے ہے اور بات کی جائے رہی ہے کہ کرناٹک بہت آگے ہے اور پانچ سال اور موقع دیا جائے جو وہاں سکتہ روٹ پارٹی بھی جنگی ہے بلکل بلکل آپ جنتہ فیصلہ کرے گی آپ ہم سے جڑے شکریہ بہت بہت شکریہ آپ پہ تو ساتھیوں آپ نے تینوں ورش پترکاروں کو سنا آپ کرناٹک کی جنتہ کیا فیصلہ کرتی ہے دس مئی کو کیا جنہ دیش سناتی ہے کیا ایک بار فیر ہنگ ایسیمبلی بنے گی یعنی کھنڈت جنادیش آئے گا اور پہلے کی طرح جوڑ توڑ کی راجنیتی چلے گی یا اسپشٹ بہمت سے کسی ایک پارٹی کی سرکار بنے گی یہ سب تیرہ مئی کو مدھگڑنا کے دن پتا چلے گا تو اب ہم آپ سے آگے ملیں گے نتیجوں کے ساتھ نتیجوں کے وشریشن کے ساتھ کیونکہ کرناٹک کا چناؤو دو ہزار چوبیس کے عام چناؤ کی دشا بھی تیہ کرے گا تو بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے نیوز کلیک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہندی انگریجی ویب سائٹ کو پڑھئے پڑھائیے ہم اسی طرح ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ کی آواز بن کر فلال ازازت دیجئے شکریہ شکریہ